اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو سارم تیج سٹوڈیو ناظرین کسی ملک پر ایک بہت اکلمند بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کے ملک میں بڑی خوشحالی امن چین اور سکون تھا لوگ بہت پر سکون زندگی گزارتے تھے بادشاہ اپنی رہایہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور رہایہ بھی بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے مگر کچھ عرصے کے بعد ملک میں چوریا ہونے لگی بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو وہ بہت فکرمند ہوا اس نے اپنی وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ جلد سے جلد ان چوروں کا سراخ لگا کر انہیں گریفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ملک میں امن و امان بحال ہو وزیر نے فوراں حکم پر عمل درامت شروع کر دیا وہ پیز بدل کر گلی کوچوں میں پیرنے لگا تاکہ چوروں کا پتہ چل سکے مگر شام تک اسے کہے بھی چوروں کی متعلق کوئی خبر نہ مل سکی وہ بہت پریشان ہوا ناظرین اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو بھی باہر ہی گمتا رہے گا اس طرح اگر چور کسی گر میں چوری کرنا چاہے گے تو اسے پتہ چل جائے گا وہ ساری رات ایک گلی سے دوسری گلی میں گمتا رہا مگر چور اسے کہی نظر نہیں آئے صبح جب وہ تک کا ہارا دربار میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ ایک بڑیہ بادشاہ کے سامنے رو رو کر چوروں کی کارسازی بیان کر رہی تھی جو رات میں اس کے بینس اور تین بکریہ چوری کر کے لے گئے تھے بڑیہ فکر منتی کہ اب وہ زندگی کیسے گزاری گی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی خزانے سے بڑیہ کو ایک بینس اور تین بکریوں کی قیمت ادا کی جائیں پھر وہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور چوروں کے متعلق دریاف کیا وزیر نے شرمندگی سے کہا بادشاہ سلامت میں مافی چاہتا ہو میں ساری رات گلیوں میں پیرنے کے بوجود چوروں کا کوئی سراخ نہیں لگا سکا بادشاہ وزیر کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے اعلان کیا کہ کل سے ہم دربار میں نکاب لگا کر بیٹا کرے گئے درباری حیران تو ہوئے مگر کسی نے بادشاہ سے اس پیسلی کی وجہ دریافت نہیں کی دربار برخواست ہو گیا توڑی دیر کے بعد بادشاہ نے اپنی وزیر کو بلایا اور کہا دیکھو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود چوروں کی تلاش میں نکلیں گے تم ہماری غیر موجودگی میں نکاب پہن کر بادشاہ بن کر ملک امور چلاتے رہنا ہمیں امید ہے کہ ہم جلد ہی چوروں کا سراخ لگائیں گے وزیر بادشاہ کی ہدایت کے مطابق نکاب پہن کر امور مملکت چلانے لگا اور بادشاہ ایک غریب کسان کی روپ میں گلی و بازاروں میں چوروں کو تلاش کرنے لگا بادشاہ ہر روز ایک نیا پیس بدل کر چوروں کی تلاش میں نکلتا مگر اسی چوروں کی تلاش میں کوئی کام یابی نہیں ہوئی ایک رات کو بادشاہ نے گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو وہ ان کے تحاکب میں جاتے لگا اس نے دیکھا کہ کچھ گوڑ سوار شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے بادشاہ کے پاس گوڑا نہیں تھا وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا مگر اسی یقین ہو گیا کہ یقینا وہی چورتے جو روزانہ کسی نہ کسی گھر میں چوری کرتے تھے مگر پکڑتے نہیں جاتے تھے اگلی دن بادشاہ نے جنگل کا رخ کیا بہت دیر تک چلتے رہنے کے بعد وہ جنگل کے وسط میں پہنچ گیا اب اسی چوروں کی تکانے کی تلاش تھی وہ جنگل میں ادھر ادھر گوم رہا تا کہ اچانک ایک مسلح چور نے اسے رک کر پوچھا تم اس جنگل میں کیوں گوم رہے ہو اور کون ہو بادشاہ نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے جنگل میں گوم رہا ہوں چور نے کہا میں تو تمہیں ابھی قتل کر دیتا مگر سردار نے آنے تک تمہیں زندہ رکھوں گا کیونکہ یہ سردار کا حکم ہے بادشاہ کو اس نے ایک درخت سے باندھ دیا شام کو جب چوروں کا سردار نئے چوری کے لیے جانے لگا تو وہا سے گزرا جہا بادشاہ کو درخت سے باندھ گیا تھا بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاتھ نوکر رکھ لو سردار نے چند لمحے سوچا پھر بولا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک شرط پر نوکر دے سکتا ہو کہ تم ہم سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور کبھی اس جنگل سے باہر نہیں نکلو گے بادشاہ نے دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس طرح وہ چوروں کا ساتھی بن گیا اب بادشاہ ان کے لیے کانہ پکاتا ان کے غار کے صفائی کرتا چشمے پر لے جا کر ان کے کپڑے دوتا اور پینے کے لیے پانی بر کر لاتا مگر ان سے کوئی سوال نہیں کرتا چور اس کے سامنے چوری کرنے جاتے وہ آپس آ کر مال آپس میں تقسیم کرتے اور سو جاتے مگر بادشاہ انہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک چور سارا دن بادشاہ کے چپ چپ کر نگرانی کرتا تھا کچھ حرصے کہ چوروں کو بادشاہ پر اتمد ہو گیا تب ایک دن بادشاہ نے چوروں کے سردار سے کہا کہ مجھے چٹایا بنانے کا فن آتا ہے اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے ایک ایسی شاندار چٹائی بنا دوں جس پر بادشاہ تمہیں بہت سارا انام دے گا چوروں کے سردار نے بادشاہ کو چٹائی بنانے کی اجازت دی دی بادشاہ نے دن رات ایک کر کے ایک ہفتے میں چٹائی تیار کر لی اور بان کر سردار کے حوالے کر دی اور تاکید کی کہ ایسے بادشاہ کے سامنے ہی کھولنا اگر تم ایسے پہلی ہی کھول لوگے تو اس کے پول پتے آپس میں گڑھ مڑھ ہو جائے گے سردار نے بادشاہ کی بات مان لی اور وہ چٹائی لاکر نکاب پوش بادشاہ کو توفی میں دے دی وزیر نے چٹائی کھول کر دے گی تو فورا نکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو چائی مہمان خانے میں تہرائے جائے ہم اسے شایان شان انام دیں گے سردار یہ سن کر بہت خوش ہوا اس نے ساتھ ہی وزیر کے سپائیوں کے ایک دستے کو تیار ہونے کا حکم دیا اور دستے سے امیر کو بلا کر ایک نقشہ سمجھایا کہ فلاہ جنگل میں حملہ کر کے جتنی چور ہے سب کو پکڑ لاؤ اگلی صبح جب سردار اپنا انام لینے دربار میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سب ساتھی گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے پہنچ چکے تھے مگر ان کا ساتھ وہ غریب نوکر نہیں تھا سردار کو بھی گرفتار کر لیا گیا تب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا سب چور حیران رہ گئے کیونکہ وہ ان کا وہی نوکر تھا بادشاہ نے چورو کو کیت کرنے کا حکم دے دیا اور لوٹا ہوا مل اصلی ملکو کو واپس کر دیا چورو کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ دراصل بادشاہ نے چٹائی میں چورو کی غار کے راستے کا نقشہ بنا کر اپنے نکاپوش وزیر کو بیجاتا اور وزیر نے فوراں وہا حملہ کروا کر سب چورو کو گرفتار کر لیا سو ناظرین اگر ویڈیو اچھے لگیو تو چینل کو اپنے ساتھ سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرو تاکہ اسی طرح اچھے چھے انفارمیٹیو اور سٹوری والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ